ادبستان کے سامین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تا کہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بروقت مل سکے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورس کے ہاتھی مصنف نصیم حجازی نندا سیڑ جی آپ کو اس لیے چنتہ نہیں ہوگی کہ آپ ہر ہفتے بلیک مارکٹ کے نرخ دگنے کرتے جائیں گے لیکن جنگ کی ابتداء ہماری طرف سے ہوئی ہے اور اب اسے کسی علاقے میں محدود رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہم نے اپنی پسند کے محاصل پر حملہ کیا تھا اور پاکستان میں بھی اپنی پسند کے محاصل پر جوابی حملہ کرے گا ہم آپ کو بلیک مارکٹ سے نہیں روک سکتے لیکن ٹیکسوں کے مطالق شاید آپ کو بھی زیادہ حوصلے سے کام لینا پڑے دھنی رام بھگوان کے لیے جنگ بند کروا دیجے مہاراج ٹیلی فون کی گھنٹی بچتی ہے سیکرٹری ریسیور اٹھا کر کان لگاتے ہوئے ہیلو ہاں وہ یہی ہیں لیکن اس وقت بہت مصروف ہیں بہت ضروری بات ہے اچھا میں پوچھتا ہوں ریسیور نیچے کرتے ہوئے شریر نندہ سے مقاطب ہوتا ہے مہاراج ہوم سیکرٹری آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماملہ بہت نازک ہے نندہ ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے سیکرٹری ٹیلی فون اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے نندہ ریسیور پر ہیلو کیا کہاں پانچ لاکھ آدمی دھیلی کا رخ کر رہے ہیں ریسیور میں اس پر رکھ دیتا ہے اور پھڑی پھڑی آنکھوں سے آپ نے ساتھیوں کی طرف دیکھتا ہے شاستری کیا بات ہے نندہ جی اندرہ گاندی نندہ جی خیریت تو ہے نندہ ڈپتی ہوئی آواز میں اگر میں سپنا نہیں دیکھ رہا تو اس وقت پانچ لاکھ انسان دھیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چین نے پوری طاقت سے بھارت پر حملہ کر دیا ہے جنرل چودری سے سینہ پتی مہاراج آپ وقت ضائع نہ کریں جنرل چودری اگر پانچ لاکھ چینی دھیلی کا رخ کر رہے ہیں تو مجھ سے زیادہ بھارت کے ذریعے کہ وزیر دخارجہ کو اپنے وقت کی قیمت محسوس کرنی چاہیے دھدی رام سورن سنگھ سے مہاراج اب سوچنے کا وقت نہیں آپ جو کچھ کر سکتے ہیں جلدی کیجئے سورن سنگھ میں کیا کر سکتا ہوں مولچند آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں مہاراج ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب چاہیں چین کے ساتھ چھر چھار کر کے مغربی طاقتوں کو مدد کیلئے بلا سکتے ہیں اب ہمیں چھر چھار کی ضرورت پیش نہیں آئے گی چین نے ہماری مشکلہ سان کر دی ہے چون لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چین کے پانچھلاک سپاہی بھارت کی سرد اوبور کر چکے ہوں اور ہمیں خبر تک نہ ہو جنرل چودری سے آپ کے سپاہی سرد پر کیا کر رہے تھے جنرل چودری مہاراج اگر یہ خبر درست ہے تو اب ہمارا کوئی سپاہی سرد پر نہیں ہوگا وہ چینیوں کے آگے آگے پوری رفتار سے بھاگ رہے ہوں گے کرشنا مچاری میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ ہمارے سینہ پتی پہلے ہوم سیکرٹری کو یہ اطلاع کیسے مل گئی دھنی رام انہیں یہ خبر سب سے تیز بھاگنے والے سپاہی نے دی ہوگی مہاراج اندرا لیکن اس سپاہی کو ہوم سیکرٹری کی گھر کا رخ کرنے کی بجائے فوج کے ہیڈکورٹر پہنچنا چاہیے تھا ننڈا جی آپ اچھی طرح پوچھ لیجے یہ معاملہ کیا ہے ننڈا کامتے ہوئے ہاتھ سے دوبارہ فون اٹھاتا ہے ننڈا فون پر ہیلو ہیلو میں ننڈا بل رہا ہوں میں نے ٹیلی فون پر نہیں کیا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا تھا نہیں نہیں تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ خبر کس نے دی مشیقی پنجاب کی گورنر نے لیکن مشیقی پنجاب کا چین کے ساتھ کا تعلق ہے بے وکوف میرا مطلب یہ ہے کہ چین کے پانچ لاکھ آدمی کس راستے مشیقی پنجاب پہنچ گئے کیا کہاں وہ چین سے نہیں آئے تو پھر کہاں سے آئے ہیں چلا کر تمہارا مطلب ہے کہ وہ چینی نہیں ہیں بھئی میں سن رہا ہوں مجھے پوری بات سمجھاؤ آرام سے بات کرو کرشنا مچاری اگر مشیقی پنجاب کے گورنر نے اطلاع دی ہے تو یہ بات ایک معمولی اکل کی دماغ میں بھی آ سکتی ہے کہ وہ پاکستان سے آئے ہوں گے جنرل چودری ارجن سنگھ سے سردار جی میرا دماغ خراب نہیں کرتا اور دو چار سو کی بات ہوتی تو یہ ممکن تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے پانچ لاکھ سپاہی پیرشوٹوں کے ذریعے ہمارے موچوں کے پیچھے اتار دیے ہوں ارجن سنگھ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آتی دھنی رام یہ بات آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گی جب وہ دیلی پہنچ گئے ہوں گے مولچن راشتر پتی جی پردان منتری جی بھگوان کے لیے دیلی کو بجائیے اس وقت پہلے آل انڈیا ریڈیو پر امن اور شانتی کے حق میں تقریریں کیجئے دنیا کے یہ بتائیے کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ہے اور ہم اس کی ہر شکایت دور کرنے کے لیے تیار ہیں ہندی اور چینی آپس میں بھائی بھائی ہیں یعنی چین بڑا بھائی ہے اور بھارت چھوڑا بھائی اور چھوڑا بھائی بڑے بھائی کے چرنوں میں گرنے کے لیے تیار ہیں اس جنگ کی سائز ہمیداری مغربی ممالک کے سر تھوب دیجئے انہیں جی بھر کر گالیاں دیجئے ملائشیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیجئے انڈونیشیا کے صدق کو اتار دیجئے کہ ہم اپنے حمسائیوں کے ساتھ جھگرنے کے لیے اس کے ساتھ سی قبول کرتے ہیں اور شیخ عبداللہ کو رہا کیجئے اور ماسٹر تارہ سنگھ کو یہ پیغام بھیجئے کہ ہم سے مشکی پنجاب میں ہی نہیں بلکہ پوری بھارت میں پنجابی زبان رائچ کرنے کے لیے تیار ہیں ناغہ لینڈ کی آزادی کا اعلان کر دیجئے اور اگر کشمیر میں ہماری فورت کا کوئی حصہ بج گیا ہے تو انہیں حکم دے دیجئے کہ وہ اپنا گولہ بارود اور وردیاں پھینک کر واپس آ جائیں شاستری جی جلدی کیجئے ورنہ وہ دہلی پہنچتے ہی بھارت کو چین کا اٹوٹ انگ بنا دیں گے اور آپ کشمیر کے شیخ عبداللہ کی طرح موت دیکھتے رہ جائیں گے مہاراج ہم یہ دیکھ چکے ہیں گے جب ایک طاقتور ملک کی سی کمزور ہمسائے کی آزادی پر ڈاکر ڈالنے کے بعد یہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ میرا اٹوٹ انگ ہے تو یوں این او کے چودری مہداخلت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے پردھان منتری اب اپنی سمجھ سے کام لیجئے آپ کے سینہ پتی کی اکل کام نہیں کرے گی جو ابھی تک ریسیور سے کان لگائے ہوئے ہیں اسے کی حالت میں مولچند کی طرف دیکھتے ہوئے بھگوان کے لئے خاموش رہو اور مجھے بات کرنے دو فون پر نہیں نہیں تم نہیں میں کسی اور سے بات کر رہا تھا ہم نے یہ سمجھا تھا کہ پانچ لاکھ چینیوں نے بھارت پر حملہ کر دیا ہے اچھا اب مشیقی پنجاب کے گورنر سے کہو کہ انہیں کسی حالت میں بھی امبالر سے آگے نہ بڑھنے دے اگر وہ حکم ادولی کریں تو ان پر لاتھی چارج کر دو مجھے یقین ہے کہ جن سنگھ اور سیوک سنگھ کے رضاکار اس کام میں پولیس کا ساتھ دیں گے کیا کہاں وہ سب سے آگے ہیں کوئی بات نہیں انہیں ہنگامہ کرنے دو لیکن کیم سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دو اسی وقت رکھ دیتا ہے سورن سنگھ نندا جی آپ مسکرا رہے ہیں لیکن میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ مشیقی پنجاب کی پولیس پانچ لاکھ پاکستانیوں کو کیسے رکھ سکتی ہے اور وہ بھی لاتھیوں سے نندا کیا کہاں لگاتا ہے شاستری سیکرٹری سے تم کیا دیکھ رہے ہو ڈاکٹر کو بلاؤ سیکرٹری آگے بڑھ کر ٹیلی فون کا چونگا اٹھاتا ہے لیکن نندا اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نندا شاستری سے ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں مہاراج میں بالکل ٹھیک ہوں اندرہ گاندے نندا جی آپ ٹھیک نہیں ہیں آپ رو نہیں رہے ہیں لیکن آپ کی آنکھوں سے آسو ٹھپک رہے ہیں نندا یہ خوشی کے آسو ہیں دیوی جی وہ پانچ لاکھ چینی یا پاکستانی نہیں ہمارے اپنے آدمی ہیں سورن سنگھ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر اور مشیقی پنجاب سے ہماری فوج کے علاوہ سیولین آبادی کے کافلے بھی دیلی کا رخ کر رہے ہیں لیکن اس میں خوشی کی کونسی بات ہے انہیں بھگانے والے یقیناً ان کے پیچھے آ رہے ہوں گے نندا ان کے پیچھے کوئی نہیں سردار جی وہ سب سیولین ہیں اور ہماری طرح ان کے سر پر بھی پاکستان کے خوف کا بھوت سوار ہے ان لوگوں کا ایک کافلہ جمہو سے روانہ ہوا تھا دوسرا پتھان کورٹ سے ان کے ساتھ شامل ہو گیا پھر گرداز پور بٹالہ امرت سر اور جالندر سے اور کافلے ان کے ساتھ شامل ہو گئے اب وہ امبالہ سے کوئی تین سمیل دور ہیں اور ان کی تعداد پانچ لاکھ سے اوپر ہو چکی ہے مشیقی پنجاب کے گورنر نے دہری کے کمیشنر کو اطلاع دی تھی اور اس کافلے کے پیچھے ایک اور کافلہ روانہ ہو چکا ہے اور جب یہ کافلہ امبالہ پہنچے گا تو اس کی تعداد شاید پہلے کافلے سے تین گناہ زیادہ ہو جائے میں نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو امبالہ سے دیلی کا روح کرنے کی جالزت نہ دی جائے چون میرا خیال ہے کہ انہیں روکنے کے لئے پولیس کی لاتھیاں سمال کرنے کی ضرورت پیچھ نہیں آئے گی ہمارے جن سنگی اور سیوہ سنگی بہادر انہیں سمجھا پجھا کر واپس پھیج دیں گے نندا چون جی میرا بھی ایک خیال تھا لیکن ہوم سیکریٹری نے مجھے بتایا ہے کہ یہ بہادر بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہیں اور صرف آگے ہی نہیں بھلکہ سیاپا بھی کر رہے ہیں شاستری وہ کس کا سیاپا کر رہے ہیں نندا مجھے معلوم نہیں آپ مشیقی پنجاب کی گورنر کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں اندرا گانڈی نہیں نہیں مشیقی پنجاب کی گورنر اس وقت نہیں روکنے انہیں روکنے میں مصروف ہوں گے آپ انہیں پریشان نہ کریں میں اس بات کا ذمہ دیتی ہوں کہ کسی وقت آپ کو سیاپے کا ٹیپ ریکارڈ سنا دیا جائے گا شاستری ہمیں آپ کا ٹیپ ریکارڈ سننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی مجھے یقین ہے کہ کل تک دیلی میں ہمارا سیاپا شروع ہو جائے گا نندا مہاراج آپ چنتہ نہ کریں مجھے یقین ہے کہ مشیقی پنجاب کی پولیس انہیں امبالہ سے آگے نہیں بڑھنے دے گی شاستری نندا جی شرناتیوں کے رک جانے سے یا آگے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پولیس ان کا راستہ روک سکتی ہے لیکن ان کی آواز پر پہرہ نہیں بٹھا سکتی میرا تجربہ یہ ہے کہ جب جن سنگھ اور سیوک سنگھ کے سرما ہستے ہیں تو پورا بھارت کہہ کے لگاتا ہے جب وہ جنگ کے نالے لگاتے ہیں تو پورا بھارت جنگ کے لیے مجبور ہو جاتا ہے اب اگر وہ سیاپا کر رہے ہیں تو پورا ملک سیاپا کرنے پر مجبور ہو جائے گا اب تک وہ ٹیلی فون پر اپنے ہزاروں ساتھیوں کو یہ اطلاع دے چکے ہوں گے کہ امبالہ میں سیاپا شروع ہو چکا ہے اس لیے تم بھی تیار ہو جاؤ ہمیں بھاگوان سے پڑا نہ کرنی چاہیے کہ جب دیلی میں سیاپا کرنے والوں کا جلوس دیکھ لیں تو اس کا رخ ہماری طرف نہ ہو کسی اور طرف ہو جنرل چودری آپ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھارت کی حکومت کی بجائے بھارت کے فوجی ہیڈکوارٹر کا رخ کرنا چاہیے شاستری نہیں جنرل صاحب میرا یہ مطلب نہیں میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کا جوش کیسے تھنڈا کیا جا سکتا ہے اندرہ گاندھی میں جانتی ہوں کہ ان کا جوش کیسے تھنڈا کیا جا سکتا ہے پتہ جی یہ کہا کرتے تھے کہ جب عوام زیادہ جوش میں آئیں تو لیڈر کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے اور جب عوام کا جوش تھنڈا ہونے لگے تو لیڈر کو آگے آ جانا چاہیے میرا مطلب ہے کہ اگر اس وقت بھارت کے عوام سیاپے کے موڈ میں ہیں تو ہمیں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ان کا موڈ خراب کرنا چاہتے ہیں انہیں خوش کرنے اور اعتماد میں لینے کے لیے میں آج ہی اعلان کرواتی ہوں کہ آل انڈیا ریڈیو ہر صبح دوپیر اور شام بھارت کے قومی سیاپے کا ایک خاص پروگرام نشہ کیا کرے گا اس قومی سیاپے کا پروگرام سیاپے کا صبح کا پروگرام پاکستانیوں کے ان سپائیوں کے خلاف ہوگا جنہوں نے ہماری بہادر افواج کے حوصلے پس کر دیئے ہیں اور ہمارا اربوک کا اسلحہ ضائع کر دیا ہے دوسرا پروگرام ان ملکوں کے خلاف ہوا کرے گا جنہوں نے بھارت پر جاریت کا اجزام لگا کر اس جنگ میں پاکستان کی حمایت کی ہے قومی سیاپے کے اس پروگرام میں چین انڈونیشیا ترکی ایران اور عرب ملکوں کے خلاف نارے لگائے جائیں گے تیسرا یعنی رات کا پروگرام بھارت کے دوست ممالک کے خلاف ہوا کرے گا جن کے سامنے بھارت کی پٹائیاں ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمیں کھل کر مدد دینے کی بجائے صرف ٹال مٹول سے کام لیا ہم عوام کو بھارت کی حکومت یا فوج کے مطالق سوچنے کا موقع ہی نہیں دیں گے رادہ کرشنن دھنباد شریمتی جی دھنباد شاستری مجھے آپ پر فخر ہے بھگوان کے لئے اب آپ وقت ضائع نہ کریں شاستری میرے خیال میں سیاپے کا پروگرام صرف ریڈیو پر ہی نشر نہیں ہونا چاہیے بلکہ عوام کو بھی اس کی فلم دکھائے دیتے ہیں چون اور یہ فلم ایسے کامیاب ہونے چاہیے کہ دیکھنے والے راستے میں سیاپا کرتے ہوئے گھروں کو جائیں اندرہ گاندی آپ اتمنان رکھیں میں اس پروگرام کو موصل بنانے کے لئے دن رات محنت کروں گی اور مجھے یقین ہے کہ چند دن کے اندر اندر بھارت کے عوام قومی تلانی کے بجائے سیاپا سننا زیادہ پسند کریں گے جنرل چودری میں عمر بھر آپ کے یہ آسان نہیں بھولوں گا اس پروگرام کے لئے میری خدمات حاضر ہیں میری جوان فوجی پریڈ کے ساتھ سیاپے کی مشک کیا کریں گے اور آل انڈیا ریڈیو کے لئے ان کی خدمات بلا معافضہ ہوں گی آپ کو باہر کے آرٹس بھرتی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ہمیں صرف ایک ایسے استاد کی ضرورت ہوگی جو سیاپے کا ماہر ہو انڈرا گانڈی میں آپ کی خدمات سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گی چھاگلا سیاپا سکھانے والے استاد اور استانیاں مہیر کرنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ائر مارشل ارجن سنگھ اس جنگ میں سب سے زیادہ سردمہ بھارت کے ہوا بازوں نے اٹھایا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ بری افواج کی نسبت زیادہ جوش کے ساتھ سیاپا کے قومی پروگرام میں آپ کا ہاتھ بٹھ سکیں گے انڈرا گانڈی مجھے زندہ ہوا بازوں یا سپاہیوں سے زیادہ جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی بیویوں اور ماہوں کی ضرورت پڑے گی چون وہ سب آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گی انڈرا گانڈی شکریہ اب اگر آپ مجھے دازت دیں تو میں ابھی گھر پہنچ کر اپنا کام شروع کر دوں رادر کرشنن آپ تشریف لے جائیں انڈرا گانڈی ہاتھ باندھ کر نمسکار کہتی ہے اور کمر سے نکل جاتی ہے رادر کرشن چون جی اب کیا ہوگا چون مہاراج یہی بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا شاستری اب ہم ایک دوسرے سے یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا لیکن اس کا جواب دینا آسان نہیں بھارت کی مثال اس ہاتھی کسی ہے جو دلدل میں پھنس چکا ہے جنرل چودری اگر ہاتھی سے آپ کا مطلب بھارت کی فوج ہے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہاتھی ابھی زیادہ دور نہیں گیا میرا مطلب ہے کہ اس کے اگلی ٹانگیں دلدل کے اندر اور پچھلی دلدل سے باہر ہیں اگر اب بھی رکشہ منتری اس کی دم مروڑ کر آگے ہاکنے کی کوشش نہ کریں مہا منتری جی اسے دلدل کے پار یعنی واقع سے الگورڈ اور قصور وغیرہ کے جنگی محاضر سے آگے پاکستان کی سرسبس کھیتیاں نہ دکھیں تو ہم اس ہاتھی کو ڈوبنے سے بچا سکتے ہیں چون چلا کر میں آپ کو پچاس مرتبہ یہ سمجھا چکا ہوں کہ بھارت کی فوج کے لئے ہاتھی کا منحوس لفظ استعمال نہ کیجئے جنرل چودری لیکن مہاراج ہر مرتبہ ہاتھی کا ذکر میں نے نہیں بلکہ پردان منتری نے چھیڑا تھا اور میں انہیں یہ بتا رہا تھا کہ ابھی بھارت کا ہاتھی پوری طرح دلدل میں نہیں گھسا اگر ہم اکل سے کام لیں تو اسے باہر نکالا جا سکتا ہے چون لیکن تم یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس منحوس جانور کی دمہر رو کر آگے ہاں کرا ہوں یعنی یہ سنڈ والا بے وکوف جانور تو بچ سکتا ہے لیکن میں اس کا دشمن ہوں دھنی رام چون جی مہاراج آپ ہاتھی کو بے وکوف یا منحوس جانور نہیں کہہ سکتے وہ گنیش دیوتا ہے مولچن اور گنیش دیوتا کوئی معمولی دیوتا نہیں مہاراج ہم اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے چون پوری قوت سے چلاتا ہے گنیش دیوتا کے بچوں تم خاموش رہو ورنہ میں تمہیں دھکے دے کر باہر نکال دوں گا اندر گاندی کمرے میں داخل ہوتی ہے اور چون اسے دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھیج لیتا ہے اندر گاندی کیا ہوا چون جی یہ گنیش دیوتا کے بچے کون ہیں چون اگر آپ کو آپ کو قومی سیاپے کا پروگرام تیار کرنے کے لئے گنیش دیوتا کے بچوں کی رو پڑ گئی ہے تو انہیں لے جائی اندر گاندی میں گنیش دیوتا کے بچے دیکھنے کے لئے واپس نہیں آئی اور آپ کو میری انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں چون آپ یہ دیکھنے کے لئے واپس آئی ہیں کہ اس منحوس جانور کا نام سن کر مجھ پر کیا گزرتی ہے اندر گاندی آپ زیادتی کر رہے ہیں مجھے ہر اگز یہ معلوم نہ تھا کہ آپ ہاتھی کے مطالق بحث کر رہے ہیں چون آپ کو سب کچھ معلوم تھا اور آدروازے سے بارکھڑی ہماری باتیں سن رہی تھی آپ کو ہمارے سینہ پتی کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا جنہوں نے آپ کو ہسنے کا ایک اور موقع دیا جنرل چودری میں پھر کہتا ہوں کہ ہاتھی کا ذکر پردان منتری نے چھیڑا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھارت کا ہاتھی دلدل میں پھنس چکا ہے اور میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ چون بات کارٹتے ہوئے آپ ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ میں اس کی دنمر روڑ کر آگے ہاں کر رہا ہوں یعنی بھارت کا دشمن ہوں اور جنگ کی سائے ذمہ داری تنہا مجھ پر آئید ہوتی ہے شاستری لیکن چون جی سینہ پتی جی نے میرے مطالق یہ بھی تو کہا ہے کہ اسے لاتھی سے ہاں کر رہا ہوں جنرل چودری میں نے یہ نہیں کہا مہاراج مطلب یہ تھا کہ اگر آپ بھارت کی فوج کے ہاتھی کو ہاں کر آگے نہ کریں تو اس احلاق ہونے سے بچائے جا سکتا ہے یعنی اگر بھارت کی حکومت جنگ جاری رکھنے میں خطر محسوس کرتی ہے تو جنگ بند ہو سکتی ہے چون جنگ بند ہو یا نہ ہو لیکن میں آپ کو اس بات کی جاتت نہیں دے سکتا کہ آپ پاکستان کے ہاتھوں پٹنے والی افواج کو ہاتھی کا نام دے کر مجھے راجہ پورس ثابت کرنے کی کوشش کریں اندرہ گاندی میں اس بحث میں حصہ نہیں لینا چاہتی لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے پورس کے ہاتھی دلدل میں نہیں پھسے تھے بلکہ میدان سے بھاگ نکتے تھے اور راجہ پورس چون جی کی طرح اپنے ملک کا رکشہ منتری نہیں تھا بلکہ ایک حکمران ہونے کے باوجود جنرل چودری کی طرح سینہ پتی کے فرائز بھی سر انجام دیا کرتا تھا اس لئے پورس اور اس کے ہاتھیوں کے ذکر سے چون جی کو نہیں بلکہ پردھان منتری راشتر پٹی یا جنرل چودری کو پریشان ہونا چاہیے تھا چھاگلا رکشہ منتری جی اگر آپ برا نہ مانے تو میں کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں چون اگر آپ نے کوئی بری بات کی تو میں یقیناً برا مانوں گا چھاگلا مہاراج میں سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہاتھیوں کا ذکر بدشگو نہیں سمجھتے ہیں تو میں آپ سے متفقہ ہوں متفقہ ہوں میرا ماتھا اس دن ٹھنکا تھا جب میں نے یہ سنا تھا کہ بھارت کی فرس بکتر بند دیویجن کے ٹینکوں پر کالے ہاتھی کا نشان ہے جنرل چودری اور آپ کو کالے ہاتھی کے نشان سے کیا تکلیف ہوئی تھی چھاگلا میرے دل میں یہ منحوس کیا لائے تھا کہ پاکستان کے مسلمان بھارت کے کالے ہاتھیوں سے خوفزدہ ہونے کی بجائے انہیں اپنے لئے اچھا اور بھارت کے لئے بڑا شگن سمجھیں گے بات یہ ہے کہ جب ابراہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی تو وہ اپنے ہاتھیوں سمیت تباہ ہو گیا تھا نندا اور یہ ابراہ کون سا ملک ہے چھاگلا ابراہ کسی ملک کا نام نہیں مہاراج یہ یمن کا حبشی حکمران تھا اسے یقین تھا کہ اہل مکہ کے پاس اس کا راستہ رکنے کے لئے کوئی فوج نہیں لیکن یہ ایک موزہ تھا کہ آسمان سے بابیلوں کا لشکر نمدار ہوا اور ابراہ اور اس کا لشکر اپنے جنگی ہاتھیوں سمیت تباہ ہو گیا نندا ابابیل کیا ہوتا ہے چھاگلا وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے مہاراج ایرم آشل ارجن سنگ چھوٹا سا پرندہ میں سمجھتا کہ یہ ہوائی جہاز کی قسم کی کوئی چیز ہوگی چون چھاگلا سے آپ کو اندرہ دیوی نے یہ بتا دیا ہوگا کہ میں کالے ہاتھی کے ذکر سے پریشان ہوتا ہوں اس لئے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹینک کالے ہاتھی ہیں اور دشمن کے جیٹ ہوائی جہاز انہیں تباہ کرنے والے ابابیل ہیں چھاگلا نہیں مہاراج میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ پاکستان کے لوگ کالے ہاتھی سے معروب ہونے کی وجہے کہیں یہ خیال نہ کرنے لگ جائیں کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ میں بھی ابابیلوں کا موجودہ ہو جائے گا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جس سے ہمارے دشمن کا مرال بلند ہو چون مستر چھاگلا آپ کو خاموش نہیں رہ سکتے چھاگلا میں آپ کی حمایت کر رہا تھا مہاراج میرا مطلب یہ تھا کہ چون غزبناک ہو کر مجھے تمہاری حمایت کی ضرورت نہیں تم ہمارا مدھا کوڑا کر خوش ہوتے ہو اندرہ گاندی سے شریمتی جی آپ ویدیہ منطری سے پاکستان کے خلاف ریڈیو پر تقریریں کروا سکتی ہیں لیکن ہمارے حال پر رحم کریں اگر آپ دوبارہ تشریف نہ لاتی تو چھاگلا جی کو اپنی منحوز زبان کھولنے کا موقع نہ مل تھا اندرہ گاندی میں یہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس فضول بحث میں انسل لینے کے لیے نہیں آئی اور آپ نے مجھے یہ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا کہ میں کیوں واپس آئی ہوں جب میں یہاں سے نکلی تھی تو باہر گیٹ پر لڑکیوں کے ایک حجوم نے مجھے گھیڑ لیا وہ بہت دیر سے جنرل چودری اور ایئر مارشل ارجن سنگھ اور رکشہ منطری کو تلاش کر رہی ہیں وہ اندر آنا چاہتی ہیں اور میں پولیس اور پولیس انہیں روکے ہوئے ہیں میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ اس وقت ہم ایک اہم کانفرنس ہو رہی ہیں لیکن وہ گیٹ سے ہلنے کا نام نہیں لی تھی شاستری اور آپ انہیں یہ خوشکہ بھی دے کر واپس تشریف لائی ہیں کہ ہم سب یہاں ہیں اندرہ میرا خیال تھا کہ شاید پردان منطری اور راشتر پٹی کا قیمتی وقت زائع کرنا پسند نہ کریں لیکن ان پر اس بات کا الٹا اثر ہوا ہے جب میں نے ان سے جان چڑھانے کی کوشش کی تو کالج کی چند شوخ دیویا میری کار کے آگے لیٹ گئی اور مجھے مجبوراً ان کے ساتھی وعدہ کرنا پڑا کہ میں آپ سے ملاقات کی اجازت لینے کی کوشش کرتی ہوں اور اب آپ یہ دیکھنے کے لیے بقرار ہوں گی کہ کالج کی وہ شوخ دیویاں ہمارا کیا سیاپا کرتی ہیں جنرل چودری اس میٹنگ کے بعد مجھے اپنا سیاپا کروانے کی حمد نہیں رادہ کرشن مجھے معلوم تھا کہ امبالہ میں ہمارا سیاپا کرنے والے دہلی والوں کو زیادہ دیر چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے لیکن مجھے یہ امید نہ تھی کہ یہ کامیتی جلدی شروع ہو جائے گا نیندہ جی آپ خود باہر نکلیں اور اگر انہوں نے گیٹ سے باہر ہمارا سیاپا شروع کر دیا ہے تو انہوں نے فوراں اندر لے آئیں ورنہ ایک گھنٹے کے اندر اندر دہلی کی تمام دیویاں سڑک پر جمع ہو جائیں گی اندرہ گاندی مہراج وہ دیویاں سیاپا کرنے کے لیے نہیں آئی بلکہ پھولوں کے ہار لے کر آئی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت کے رکشہ منتری اور سینہ پتی اور ائر مارشل کی چندوں کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں یہ وہ دیویاں ہیں جنہوں نے صرف آل انڈیا ریڈیو سے بھارت کی فتوات کی قبریں سنی ہیں وہ سینہ پتی سے درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں لہور اور سیلکور کی سیعہ کے لیے پرمٹ دی جائیں وہ بھارت کی فتح کے طرح نہیں گا رہی ہیں مہراج آپ ان کی آوازیں سن سکتے ہیں شاستری اندرہ دیوی ہم بچ گئے ہم صاف بچ گئے بھارت کے دیوتا ہماری مدد کر رہے ہیں اندرہ گاندی میں آپ کا مطلب نہیں سمجھے شاستری آپ کو بھی سمجھا جائے گی اب آپ کو آل انڈیا ریڈیو پر قومی سیاپے کا لمبا چوڑا پروگرام پیش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ دیکھیں گی کہ دیلی کی تمام دیویاں اور اس کے بعد بھارت کی تمام دیویاں ہمارے سوا تمام دنیا کا سیاپا کر رہی ہیں جنرل چودری پردھان منتری جی آپ تو بچ جائیں گے لیکن ہمارا کیا بنے گا شاستری آپ کا کیا بنے گا آپ کو پھولوں کے ہار پیش کی جائیں گے آپ کی چنروں کی مٹی آنکھوں سے لگائی جائے گی سیکریٹری سے تم ان دیویوں کو اندر لے آؤ انہیں لون میں بٹھاؤ انہیں شربت اور آئسکرین پیش کرو اور انہیں یہ کہو کہ ہم لوگ بہت مصروف ہیں لیکن ہم بھارت کی دیویوں کو مایوس نہیں کر سکتے اندرا گاندی آپ انہیں جلدی انہیں لون میں بٹھانے کے انتظام نہیں کر سکیں گے اب شام ہونے والی ہے اور انہیں بلیک آؤٹ سے پہلے گھر پہنچنا بھیجنا ضروری ہے اس لیے شربت یا آئسکرین کی دعوت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شاستری سیکریٹری سے اچھا تم انہیں لون کے اندر لے آؤ ہم وہاں کھڑے کھڑے باتیں کر لیں گے سیکریٹری چلا جاتا ہے چون لیکن مہاراج ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ ان کے ساتھ کیا باتیں کریں گے شاستری چون جی آپ فکر نہ کریں اگر جنرل چودری اور ائر مارشل ارجن سنگ جی نے کسی بدہواسی کے مظاہرہ نہ کیا تو ہمارے لئے ان دیویوں سے نبٹنا مشکل نہیں ہوگا